بھائی جن یہ دنیا آپ کو مارے گی اب آپ اپنے راہ پہ چلیں گے آپ کو مار پڑے گی آپ کو لوگ زلیل کریں گے کیونکہ آپ ان کا کمفرٹ زون کنوینیون زون ان کی قائری کی ان کے اندر کی وہ جو امیت بیٹھی بھی ہے آپ کو رول کرنے کی آپ کو تھلے لگانے کی کہ بھائی لوگوں کو سسٹم میں غلام چاہیے ہوتے ہیں اور ملکی سطح پہ بھی چل رہے ہیں جس دن آپ اپنی انڈیپینڈنٹ بدتمیز بدتمیزی کو چھوڑ کے ایک جنون سر اٹھائیں گے نا بھائی جن پھر میں دیکھتا ہوں نا دیکھتا ہوں ایک سے لوگ آپ کے ساتھ کمفٹیبل ہو جائیں گے یا ہلکی سی ایک گاڑی تو نکالیں ذرا اچھی سی مہنگی والی پتہ جانا ہے اگر لوگوں کا یہ ہمارے معاشرے کے اندر کتنی کمپیرٹیو سوچ والی مارکٹ ہے آپ ہلکا سا کپڑا اچھا پہن لیں ہلکی سی گھڑی اچھی رکھ لیں دیکھیں ان کے موں کیسے بن جانے آگے سے ایسے معاملات کے اندر کیا قوم کے لوگوں کو ہم سمجھائیں گے نہیں کیسے چلنا ہے انہوں نے کہتے ہیں لو پروفائل نہیں لیکن وہ بھی کسی نے سوال کی نا پروفائل رہیں بھی ہم کہتا ہے اپنے آپ کو ہلکا رکھو لو پروفائل رکھو رہنا بھی چاہیے کہ جب لو پروفائل رہنے ہی آپ کا کفر بن جائے کو ماری اس لیے رہنگوی اے تے بڑا سادہ ہے اس وقت تکبر حرام ہے ان کعبے کے تین چکر لگاتے ہوئے جب مکہ فتح ہوا تو تو نبی صاحب نے حکم دیا تھا کندہ دیکھاؤ اپنے بازو بوشٹ کرو ان کے آگے دشمن کھڑا ہے سامنے پوزیشن کھڑی ہوگی تو وہاں آدمی کیسے لیلا بن کے تھوڑی لیٹ سکتا ہے گلوں کے آگے مزاج تو دکھائے گا مزاج تو دکھائے گا میاں بی بی کی ریلیشن میں ہم تیار کر رہے ہیں محبت کر رہے ہیں آپ کے ساتھ کامپرومائز کر رہے ہیں بی 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 کامپرومائز کر رہی ہے عزت دے رہی ہے وہ بدماش بنا ہوئے آگے سے بدماشی دکھار ہو آگے سے لوگوں کو جب یہ عزت راس نہیں آتی نا تو یہ دکھانا پڑتا ہے تیکھاتے اس کے اس میسج پہ لوگوں نے سر اٹھایا ہے اس وجہ سے ہمارے ساتھ بہت سے دھوکی ہٹتی بھی ہے اس وجہ سے آپ کا یہ میسج کیوں کسی کے میچے لگے گا کوئی دیں ترام دیں رشتہ داری آپ دبا کیوں رہے ہیں کسی ایسے تو نہیں ہم جینے دیں گے اور یہ ایک تو یہ دوسری بات جس نے سوال کیا ہے نا لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں نا بندہ بیٹھا ہوئے بھائی وہ نہیں اتنا میچور ہوا بنی لوگ فائدے اٹھاتے ہیں دے لیتے ہیں آپ کے سوال کے لوگ بیٹھے ہوں گے مزے لینے کے لیے تقریروں کے اندر یہ جو الفاظ آتے ہیں یہ اس لئے تھوڑی آتے ہیں کہ بھائی تو آپ بڑھ کے بول دیں میں آپ کو زندگی کے لائف لیسنز دے رہا ہوں یہ کسی بھی فیلڈ کا چیتہ بیٹھا ہوگا ہونا ہی یہ یہ بیٹھے ہوں گے آپ اگر کمزور ہیں کوئی آپ کو ہیلپ تھوڑی کرے گا تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں نہیں کہہ رہا کہ معاشرہ سارا نیگٹیب ہے وہ بن جائے گا معاشرہ سارا لوگ تو ویٹ کر رہے ہوں گے یہ آگے نہ نکل جائے میرے سے زیادہ نمبر نہ لے لے کسی سے پوچھے نا آپ کا تُنہے اگزیم کی تیاری کی ہے اوہے نئی یار میں تو ایسے ہی بیٹھا ہوں کتاب رٹ کے بیٹھا پاؤ گا میں اپنے لوگوں کو یہ ضرور سکھاؤں گا پیار سے رہو محبت سے رہو عزت تمہی سے رہو ولنیریبل نہیں ہو کھیل کے چلا جائے تھوڑی کوئی کھیل کے چلا جائے گا تھوڑی آپ کسی کو کھل لنے گا اس لیے تو یہ ساری کوچنگ انڈسٹری کوچنگ کو لے کے آئے ہم سامنے کے ہم لوگوں کو سمجھدار بنائیں گے سیانہ بنائیں گے ان کو آگے سے تھوڑی ہو سکتا ہے کوئی آئے بلڈوزر پھیل کے چلا جائے بھائی پتہ نہیں ہے تالیس سال عمر ہو گئی ہے ابھی میں نے پرسوئے کاؤنسلنگ کیا کسی کے اکتالیس سال عمر ہو گئے لوگوں نے نوچ لیا اس کے گوشت کو نوچ کے چیر کے پھاٹ دی اسے ابھی بھی نہیں اس کی آنکھ کھولی یہ سمجھ رہا ہے سو سکتے ہیں میں ہی غلط ہوں گا کہیں میں ہی غلط ہوں گی کہیں پر مار رہے ہیں سب دبا کے مار رہے ہیں میں ہی غلط ہوں گا کہیں میں ہی غلط پیدا ہو گیا ہوں شاید تو مارتے ہیں اوپر سے سیلو ڈاؤٹ بھی کرتے ہیں تھوڑی ہو سکتا ہے ہم اپنی قوم کو اس طرح سے چندے مرنے کے لئے بیٹھ دیں یہاں پر need to open your eyes کسی جگہ میں مزاج رکھنا پڑتا ہے وہ کہتے ہیں یہ بہت اوپر سے آتے ہیں اوپر سے آنا پڑتا ہے انہوں کو لوگوں کو بات سمجھ نہیں ہے یہ practical بات ہے یہ اسلام کے بھی خلاف نہیں ہے ہر جگہ سے تمیز سمجھ نہیں آتی ہے وہ تمیز کا مطلب ہی کسی جگہ کے اوپر بات تمیزی ہوتی ہے ان کو سمجھ میں آتی ہے ان کے بھی آئے تھا جزا و صحیت ہی بھی مس لیا sometimes you have to give them the medicine there asking کبھی کبھی ان کو ان کی پھکی دینی پڑتی ہے خیریر سے ہوں تب اس جواب کے اندر کافی لوگوں کے messages چلے گئے پوری قوم جو ہے وہ بوٹ کیم کی تیاری کرے جسے اب ہمیں پھیکنے لگوں انشاءالت اللہ دو سال کا بوٹ کیم launch کروں گا جس میں تقریبا 30 disciplines ہیں جس کے اندر ہم لوگ اپنی ڈیجیٹل سائیڈ کے ایڈیوکیشن ہے سائیکلوجیکل سائیڈ کی ایڈیوکیشن ہے سپریچل سائیڈ کی ایڈیوکیشن ہے ریلیجیس سائیڈ کی ایڈیوکیشن ہے میں نے دو سال کا ایک بڑا کریکم launch کر دینا سال کا بوٹ کیم انشاءاللہ لے کے آئیں گے جس میں اصول فقہ ہوگی جورس پرودنس اگزیجیسس اصول تفسیر رسول حدیث فنڈیمنٹلز آف حدیث میں ایمیزون ہے ای بے ہے شاپی فائی ہے اللہ بلا کرے یہ اپورک ہے فائیور ہے اندر اللہ آپ کا بلا کرے یہ سائیکالوجی ہے اندر پبلک سپیکنگ ہے منجمنٹ کورس ہے شریعہ کمپلائنٹ شریعہ کمپلائنٹ ہیڈرشپ سکلز کے اوپر انشاءاللہ ابھی ہم لے یہ آرہے ہیں پورا ایک بڑا دیفنیشن آف سکسس بائی شیراز بٹی فرمنزوزیہ نیناری بہت کے لئے جنب اگت پاس آخرت میں کلیر ہو گیا میں چلا گیا جنب سے بچ گیا کامیاب ہے دنیا کے اندر سکسس کی دیفنیشن یہ ہے نا میکسیمم پورا لگایا اور ریزلٹس اللہ کے آدم پرفارمنس اگر کچھ ہے تو کامیاب ہے ذالک الفاؤزل کبیر اب الاخدود والے جل گئے اللہ کے سٹینڈرڈ اور دنیا کے سٹینڈرڈ کے اوپر رکھتے ہیں انہوں نے صحیح پرفارمنس پوری دیتے ہیں یہی جیتے ہیں اللہ کے آدمی سر ہم دوستوں کو کیسے پیچان سکتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ مخلص ہیں یہ کیا ہے نا ایک پورڈگاس پورڈگاس میں نے کیا ہے نا اس کے پر منافقتوں کے اوپر وہ کرتے ہیں میں نے پچھلے سے پچھلے ہفتے شاہر اس کو ایک پورڈگاس کیا ہے اللہ بروح القدس سلیمان اللہ تمہیں خوش رکھے جزاکم اللہ ہم اس لوگا آپ بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ دے دولاب المصور جو پھکی سے تمہیں یاد آرہا ہے تو مستی آنا گرو بھی اس ٹائنگ خودابی والے ملک ملک کو بھی ہمارا سلام انشاءاللہ اس ویق انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یو اے کی اندر ہوں گا لوگوں نے ملاقاتے کرنی ہے وہ اپنا صلب کرنے ازائفہ کے ساتھ آئل بین یو اے ای فور ٹین ڈیز انشاءاللہ اللہ مہت حریق کے بعد سے آئل بین یو اے ای لکمان یہ ورک شاپ ٹھیک تھی اچھی تھی سپیکنگ والی جو مجرار مجرار لاہور نے کرائی ہے دو ٹیلس ای بھوٹ پرنس ای ار پی کنسسٹنسی کے اوپر مستقل مزاجی میں میں نے پاڈکاسٹ کی اس کو دیکھ لیں اس میں سارے جواب آتے ہیں بہم اور بسرون سے کیسے بچا جائے شیخ صاحب جواب دے چکا ہوں کافی پاڈگاسٹر میں جواب دیا ہے بہم سے کیسے بچا جائے زندگی کا مقصد کیا دنیاوی کاموں میں کون سے کام نمائے آمین آمین اچھا اور کیا ہے موٹیویشن دو دن میں ختم ہو جاتی ہے موٹیویشن دو دن میں ختم ہوتی ہوں وہ موٹیویشن دھوڑی ہوتی ہے خمار ہوتا ہے پرنسپل موٹیویشن ہوتی ہے سولوں سے آتی ہے وہ ساری زندگی ختم نہیں ہوتی یہ دو دن میں ختم ہو جانی والی جو موٹیویشن ہے یہ جذباتی موٹیویشن اموشنل ٹرگرز کے بجائے پرنسپل ٹرگرز کی طرف ہیں ایکٹیوز بنائیں ان کو گلوریفائے کریں ان کو بڑا مانیں اور اس کے لئے جان دے دیں بزنس کو کامیابی کے لیول پر لے جانے کے لئے کیا کرنا چاہیے ایک ون لائنر کیسے دیدو میں اس کے پر سبر سبر کرنا چاہیے سبر کرنا چاہیے پروڈک کو ڈائیورس کرنا چاہیے ستم میں لوپولز دیکھنا چاہیے جس فیلڈ میں کام کرنا ہے اس مارکٹ میں لوپولز دیکھنا چاہیے ڈیمانڈ سپلائی کے بیچ کے اندر ایک ویکیوم ہوتا ہے لوم سالونگ آئیڈیا لوگوں کے مسائل حل کرنے والے آئیڈیم لے گے آنگے جلدی بھکے گی اور اس کے بعد اس کے ساتھ یونیکریس کریئٹ کریں ڈائیورسیٹی رکھیں اس کے ساتھ مارکٹ میں ٹکے رہیں ہمارے اببہ کہتے ہیں روز دکان کھولیں دکان روز کھلتی رہے گی گراغ ضرور آئے گا سلان بلوچ can we have you here in ria سعودی ارابی انشاءاللہ تعالی میں نے دبائی کے بعد شاید پلان رکھا ہوا ہے کہ میں انشاءاللہ کے اندر ابھی سعودی آؤں گا تو پھر تو بہت بڑا قرض ہے سعودی آکے پر بہت سے لوگوں کا دیکھ صاحب اب وہ لیڈرز نہیں رہے جو علامہ اقبال جیسے انشاءاللہ یار اللہ تعالی سے اچھی دعا کرنی چاہیے نیگٹیف باتیں نہیں کیا کریں کہ پاکستان میں یہ نہیں ہے پاکستان میں وہ نہیں ہے وہ لیڈرز پیدا نہیں ہیں صاحب اتنے بڑے لوگ میند کر رہے ہیں نیگٹیف باتیں نہ کریں پاکستان کے اندر اس ٹائم کام جو ہے وہ لیول پر میند کر رہی ہے کوٹنا ڈی مورلائز کرنے والی باتیں نہیں کرنی چاہیے صاحب دعا کریں ہمارے لئے وقار خان خان کے اندر ہوتا نا ہم صاحب وقار اس شہدادہ بڑا بچہ ہے یہ بھی دعا کروانی بتا دو دین و دنیا وہ کیسے ملا کے کیا جائے دین و دنیا ملانا کوئی مشکل کام نہیں ہوتی افراد تفریض سے بچیں ایکسٹریم سے بچیں دنیا کا کونسا کام ہے جو دنیا دین نے بنا کیا نہیں کرنے بھر اس کو بیلنس کرنے کو کہے ریلیٹیف کی پولیٹکس کو کیسے ہینڈل کریں یہ آیا نا زین کا سوال اچھا ہے دیکھ پھر ہارے پاس بھی آئے مسکت امان یو اے ای کے ساتھ ہی ہے ضرور ہوں گا انشاءاللہ مسکت امان ضرور ہوں گا زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے کیا کیا جائے دول بدو زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے کیا کیا جائے اس سے کل مزاجی سے کام کرنا چاہیے اور یقین کے ساتھ ڈٹے رہنا چاہیے اللہ پہ توقع لکھنا چاہیے توحید کو کامپرومیس نہیں کرنا چاہیے دگی کے اندر مشکل وقتوں کے اندر شرک نہیں کرنا چاہیے میں دین پڑھنا چاہتا ہوں مگر گھر والے کہتے ہیں ڈاکٹر بنو میں کیا کروں تیمول گوندل اب تو آن لائن کورسز آ چکے ہیں ہمارا کورس آ چکا ہے ڈاکٹر بلال فلیفز کا انسلامی کنورشتی کا کورس آ چکا ہے صفحہ کا کورس علم کا کورس ہمارے ادارے سے ہو رہا ہے دنس پر بیٹھ کے اگزیکٹیف کورسز کر سکتے ہو اپنا ڈاکٹر بھی کرلو اور یہ بھی کرلو اپنے ٹینشن کی بات نہیں کسی کہا کہ چھ سال میں علم بننا ہے سال کا ٹارگٹ رکھیں نا صبر ہوتا ہی مشکل ہے کہہ رہے نا کہ صبر بہت مشکل لگتا ہے صبر ہوتا ہی مشکل ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ